موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فریحہ حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں جب پہلے سکائی ون نیوز چینل ایچ ٹی ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں کہ ٹریپل اے سکائی ون نیوز چینل کے چیف پرائیم ریپورٹر دسنیم کیسر گلانی پر ٹریپل اے سکائی ون نیوز چینل کے آفیس میں جو کہ ایک میڈیا گروپ ہے جس میں شرافت اکبار بھی شامل ہے ادارے میں ایرام آفری نام کی ایک عورت شو بیز میں آیا کرتی تھی جو کہ شام میں کبھی کبھی ایک گھنٹے کے لیے بھی آتی تھی اور ادارے میں بھی اپنی مرضی سے آتی تھی ادارے کا ایک سیونٹی کیمرہ جس کی مالیت دو لاکھ روپے ہے تسنیم کیسر گلانی سے لے کر گئی اور کہنے لگی کہ سر ایک جگہ شادی کا پروگرام ہے ایک دن کے لیے مجھے کیمرہ دے دیں میں کل آپ کو واپس کر دوں گی لیکن کچھ دن اس نے ڈرامے بازی کی اور کیمرہ واپس نہیں کیا کہ سر ابھی تھوڑے اور پروگرام باقی ہیں لیکن اب تین ماہ ہو گئے اس کو فون کر کر کے ہم نے کیمرہ مانگنے کی کوشش کی لیکن اس نے اب تک ہمیں کیمرہ واپس نہیں کیا لیکن کیمرہ اب تک واپس نہیں آیا جبکہ ایرام آفرین کو ادارے سے بھی نکال دیا گیا تھا اور ادارے میں آنے سے سختی سے منع کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ لینڈ مافیا کے ساتھ کام کر رہی تھی مکانوں اور زمینوں پر قبضہ کرنا اس کا کام بن چکا ہے اور اس کا پیشہ بھی بن چکا ہے اور ایرام آفرین کا ایک کزن فاروق بھی ہے جو کہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور ایک ساب کا شہر سلمان بھی ہے جو کہ تلا کے بعد بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے یہ لوگ ہر کسی کو بلیک مل کرتے ہیں اور رقم وصول کرتے ہیں جس کی درخوص سائبر کرائم میں بھی دی گئی ہے کیمرہ واپس مانگنے پر تصنیم کیسر گلانی پر ادارے میں آ کر چھے تاریخ پانچوہ مہینہ دو ہزار اکیس رات نو بجے ان پر حملہ کیا گیا ایرام آفرین کے ساتھ فاروق اور سلمان اور دیگر چھ ساتھ لڑکے بھی تھے یہ لوگ اسلا اور ٹی ٹی پسٹل وغیرہ کے ساتھ آئے تھے تصنیم کیسر گلانی کو ڈرائیا اور دھمکایا گیا اور کہا کہ آئندہ کیمرہ نہیں مانگنا اور فون نہیں کرنا ورنہ تم کو جان سے بھی مار دیں گے اور اس عورت ایرام آفرین ورلد عبداللہیم پر قانونی کاروائی کی جائے اس عورت نے بدماشی کی بھی انتہا کر دی اس کو صرف عورت ذات سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تھا جن لوگوں کو بدماش بنا کر ادارے میں لائی ان سے بھی اسلا ٹی ٹی پسٹل برامت کی جائے اور ان کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جائے نامعلوم افراد کے نام معلوم ہوتے ہی بتا دیے جائیں گے جن کی سر پرستی چل رہی ہے ایرام آفرین جس کی مکمل معلومات ٹرپل اے اسکائی ون نیوز چینل نے نکالی تو یہ ایک واہیات کام کر رہی تھی جس میں جسم فروشی کالا جادو اور لینڈ مافیا کے کام شامل ہیں کالا جادو کے نام پر لوگوں سے لاکھ روپے بٹھورتی ہے سلمان اور فاروق لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لاکر ان کے مسائل کو نکتہ بناتے ہیں اور ان کو حل کرنے کا کہہ کر ایرام آفرین کے پاس لاتے ہیں اور پھر ایرام آفرین لوگوں کو بھسا کر اپنی باتوں میں بہلا پھسلا کر ان سے پیسے بچوڑتی ہے اور جو عورتیں ایرام آفرین کے پاس آ کر اپنے مسائل بتاتی ہیں تو یہ ان غریب عورتوں کو بھی اپنی باتوں میں لاکر زیادہ سے زیادہ ایرام آفرین ان سے گندے اور غلط کام کرنے کا کہتی ہے اسی طرح اس کا جسم فروشی کا کاروبار بہت زیادہ ہی چل رہا ہے جس پر ہمارے چینل ٹرپل ای اسکائی ون نیوز چینل نے کاروائی کی اور اس عورت ایرام آفرین کو بے نکاب کیا جو کہ آپ اپنے چینل ٹرپل ای اسکائی ون پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایرام آفرین جیسی عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ایرام آفرین جیسی عورتیں ہمارے معاشرے کو خراب کرتی ہیں اس جسم فروشی ایرام آفرین نے جس بھی چینل پر یہ فیکٹ ویڈیو ہوا رہے کی ہے آپ کو کچھ دنوں میں ان کی بھی حقیقت دکھا دی جائے گی اور ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھ کری ہوگی انشاءاللہ موسیقی ناظرین اور صاحبِ حتدار لوگ جو میڈیا اور چینلز کو دیکھتے ہیں ہم اپنے ایک چھوٹے سے مسئلے کو ان کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ باتیں سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آج کل ضرط صحفت بہت زور پہ ہے چند ٹکے میں لوگ ویب چینل بنا لیتے ہیں جن کو صحفت کا اور چینل کی علی بی بھی نہیں آتی صرف یہ ہے کہ ان سے کمائے نہیں جاتا تو وہ دو سو چار سو پان سو روپے کی پیدا گیری کریں شام کو رات کو ہزار بارہ سو پندرہ سو کا راشن گر لے جائے ایسے ہی لوگوں میں چند لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں نے ایک ارم نامی عورت کو استعمال کیا میں تصنیم گلانی اسکائی بر نیوڈ چیف کرائیم روپوٹر ہوں تو ایسے ہی ایک عورت کو ان لوگوں نے استعمال کیا ارم نامی خاتون کو یہ ہمارے چینل میں آئیں اور ہمارے انٹرٹینمنٹ میں تو آئیں ہم نے میں نے خود انٹرویو پیا ان کا میں نے اور سیوں نے ملکے تو یہ گلوکاری کے لیے اور آئی تھی لطیفوں کے لیے کہ ہم لطیفے وغیرہ جیسے بنائیں گے اور گلوکاری ہے اس میں بتائیں گے کہ ہمارا پروگرام ہم لانچ کر رہے تھے گنگناہٹ تو اس کے لیے انٹرویو دینے آئیں اس کے بعد جب یہ فیل ہو گئی تو انہوں نے مختلف لوگوں سے سفارش کروائی لوگوں نے جب سفارش کی تم نے بولا چلو غریب عورت ہے آ جائے ہم نے اس کو ایسے ہی رکھ لیا کچھ شیلری وغیرہ تہہی نہیں تھی کہ بھائی آپ آؤ دیکھو ہم آپ کے جو بھی آپ کی اردن ٹیلنٹ ہے ہم نے آپ سے نکالیں گے اور عوام میں مطارق کرائیں گے کیا پتہ آپ کا نصیب جاگ جائے اور آپ کو کچھ آپ کے دال لوٹی کا سبب بن جائے تو یہ آگے کبھی ٹانس تو کبھی کسی ٹرامے میں چھوٹی موٹے اداکاری تو کبھی کچھ اور کبھی کچھ اس طرح یہ کرتی ہوں کرتے کرتے ان کو یہ جو زرد صحبت والے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ایسے لوگوں نے ان کو کیچ کیا اپنے پاس بلائیا اور بلانے کے بعد ان سے الڈی سی دی انٹرویو دلوائیا ہے ہمارے سی او کے بارے میں ہمارے کیمرائمین ان خاتون کے بارے میں آپ کو میں چند بتاؤں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے تقریباً پانچ ماہ پہلے ان کا کہیں فون آتا ہے رات کو ڈھائی وجہ اور فون پر یہ کہتی ہے میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں میں یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں جو دیکھیں اگر چاہیں گے تو میں یہ ثبوت دیں گا ان کی سمام ریکارڈنگ اور ایس ایم ایس موجود ہیں ہم لوگ میڈیا والے لوگ ہیں ہر بیغر پروف اور بیغر وجہ کے کوئی بات نہیں کرتے ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں جن خاتون انہوں نے جن صاحب کو یہ بات بولی ان کی وائپ بھی برابر میں بیٹھی ہوئی تھی رات کو ڈھائی وجہ اور اس طرح الٹی سیڈی باتیں کرتے 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 بہت ساری باتیں ہوئیں آخر میں اس شخص نے تنگ آ کر ان کا نمبر بلیک لیش کر دیا تو ان کے دو دوست ہیں ایک کزن ہے اور ایک ان کا ثابق شوہر ہے جن کا نام ہے سلمان اور فارو ان کے فونوں سے یہ کرتی رہی پھر وہ فون بلیک لیش کیا پھر اس شخص نے ان کو بلا کر تنبی کی برا بھلا کہا تب جا کے بڑی مشکل سے جانتی خیر اس کے بعد پھر یہی فواد لڑکا ہمارا کیمریمن بہت اچھے گرانے کا شریف گرانے کا پڑھا لکھا لڑکا ہے بچہ ہے اس کو پاس بھی میسیجیں بیجتی رہی ہیں آئی لاب یو اور الٹی سی دی میسیجیں وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے اس کے بعد ایک اور بچہ ہے میرے جاننے والا ہے میرے علاقے میں ہی رہتا ہے اس کا نام ہے شاروخ اس کا نام شاروخ ہے اس کے ساتھ وہ کہ میں تم سے شادی کروں گی میں یہ کروں گی وہ بچہ بھی بہت مشکل سے بہت مشکل سے چوبیس پچیس سال گئے اور اس عورت کی آپ عمر دیکھ سکتے ہیں کہ پیتیس چتیس سال چالیس سال کے قریب ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہ چیزیں بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ہم وہ مہیا کر سکتے ہیں شاروخ کے پیچھے لگی رہی شاروخ کے ساتھ جبکہ وہ بچہ شادی شدہ ہے ایک اس نے چھوٹا سا منہ سا بچہ بھی ہے اور ایک ابھی ڈیلیوریز کیا ہوئی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا عمر ہوگی اس کی جبکہ یہ خود تقریباً چار سے پانچ شادیاں کر چکی ہے اور اس کے محلے کے اندر وہاں جا کے آپ معلوم کریں رکشہ ڈرائیور سے چنچی ڈرائیور سے سب اس کے بارے میں آپ کو اس کا کردار بتا سکتے ہیں آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ کسی کو بہت سمجھو اور اس کے پیچھے جو موجود ہے میں نام نہیں لے رہا آپ چینل ضرور چلا رہے ہو آپ کا ریکارڈ بھی میرے پاس ہے کہ آپ کسی سے نوکری کے ساڑھ آزار لے کے کھا گئے کسی سے آپ ایک لاکھ روپے لے کے کھا گئے کسی بیچارے دکھی لوگ جو کوڑ میں جن کا کیس چل لاتا بھائی بہن وہ بھی میرے پاس موجود ہے ان کا انٹرویو بھی میں نے لے کے رکھا ہوا ہے کہ ان کے آپ پیسے کھا گئے آپ کوڑ کے نام پر آپ نویش شاہ جو ہیں ترکاری بندے ان کے نام پر آپ فراد کرتے ہو خدارہ میں آپ کو تنبی کرتا ہوں اس کو آپ زیادہ جانو اور سمجھو ایسا نہ ہو کہ میں پھر آپ کو عدالت میں لے کر آؤں آپ کے خلاف قانونی کھاروائی کروں تو اس کو آپ بہت سمجھو آپ اس کے بعد جو آپ کے ساتھ دوسرا آپ کا رائٹ لیڈ ہے اس کو بھی میں تنبی کرتا ہوں کہ بھائی آپ شراب پی کے اس عورت کے ساتھ اور ایسی دوسری عورتوں کے ساتھ آپ رات کو جو کچھ کرتے ہو آپ پانچ پانچ سو روپے کا بازاروں سے بتا اٹھاتے ہو آپ کے خلاف بھی میرے پاس بہت کچھ موجود ہے بس اس کو بہت سمجھو اور آئندہ احتیاط رکھو میں ہرگز ہرگز یہ قدم نہیں اٹھاتا لیکن میں نے یوں اٹھائی ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ ہمارے گھر والوں تک پہنچ گئے ہیں آپ ہماری بچوں کے نام لے کے اور اس گندی عورت سے ہمارے بچوں کے نام لیا ہے آپ کو میں تنبی کرتا ہوں اور میں اللہ اعلان بہتا ہوں کہ آئندہ اگر آپ نے ہمارے بچوں کا نام لیا تو میں تصنیم گلانی آپ کے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گا آپ کو اس گراجی پاکستان تو پاکستان اس دنیا میں جائے پناہ نہیں ملے گی آپ جتنے بڑے بھی بدماش ہوں کچھ بھی ہوں ہم باپ ہیں ہم اپنے بچوں کی عزت عبرو جان مال سب چیز کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اللہ نے ہمیں ان کا نگے بان بنایا ہے آئندہ اٹھائیات رکھنا اس میرے تنبی کو آخری سمجھنا اللہ حافظ یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.aa.eskyonenewshd.webs.com ہماری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے فریحہ حسیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی